اسلام علیکم دوستو پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر پی کے ال آئی اینڈ آر سی پنجاب میں بہت ساری جوبز آئی ہیں جی ہاں دوستو جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرف نرس کی پچاس فیکنسیاں ہیں اسی طرح ریسپاریٹری تھیرپیسٹ ایڈمن سپروائزر اس طرح بہت ساری جوبز اس میں ایویلیبل ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ تمام جوبز آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سی جوبز ہیں ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ نے ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو ان جوبز کی لاسٹ ڈیٹ ہے 30 اگست 2021 اور یہ شائع ہوئی ہے ڈیلی ڈان کی نیوز پیپر میں تو مزید تفصیلات کے لیے ہم جوب ایڈ کو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی اسامی ہے سٹف نرس کی جو کہ آپریشن روم کے لیے ریکوائر ہے آئی سی ایو کے لیے پیڈز آئی سی ایو آئی پی ڈی اسی طرح ڈائلائسیز ایمرجنسی اور اس کے بعد انٹروینشنل ریڈیالوجی تو دوستو اس کی کل پچاس اسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے جنرل نرسنگ کا ڈپلومہ کیا ہو یا بی ایس سی نرسنگ کی ہو متعلقہ فیلڈ ڈپلومہ کا بلے ترجی پی این سی یعنی کہ پاکستان نرسنگ کونسل کا لائسنز ہو تجربہ ایک سال عمر کی حد 35 سال یعنی کہ 35 سال سے زیادہ آپ کی عمر نہ ہو اس کے بعد اگلی اسامی ہے ریسپائریٹری تھیرپیسٹ کی اس کے لیے آپ نے بی ایس سی ریسپائریٹری تھیرپی میں سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہو یا ڈپلومہ کیا ہو ترجیحن ایک سے تین سال کا متعلقہ تجربہ اس کے بعد دوستو یہاں سے ہم چلتے ہیں نیکس ویکنسی بھی نیکس ریکوائر ہے ٹرانسپورٹ ایڈمنسٹریٹر آفیر سپروائزر اس کے لیے آپ نے انٹر کیا ہو یا پھر آپ نے گریجوئیٹ کیا ہے تو آپ کا بلے ترجیح یعنی کہ آپ کو ترجیح دی جائے گی تجربہ تین سال کا ہونا چاہیے مینٹیننس کا تجربہ لازمی اس کے بعد ایڈمن سپروائزر اس کے لیے آپ نے انٹر کیا ہو ترجیحن گریجوئیٹ تجربہ تین سال اس کے بعد کوارڈینیٹر فوڈ اینڈ نوٹریشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے آپ نے گریجوئیشن کیا ہو ساتھ میں ہوتل کیٹرنگ منیجمنٹ کورس آپ نے کیا ہو تو آپ کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد کمپیوٹر کی اہلیت لازمی ہے آپ کمپیوٹر کو جانتے ہو تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد سپروائزر فوڈ اینڈ نوٹریشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے آپ نے گریجوئیشن کی ہو ساتھ میں ہوتل کیٹرنگ منیجمنٹ کورس اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے کمپیوٹر کی اہلیت لازمی ہے اس کے بعد چپاتی میکر کی جوب ہے اس کے لئے آپ نے میڈل قابل ترجیح ہوگی یعنی کم از کم آپ نے اگر میڈل پاس کیا ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی ادر وائز اگر آپ نے میڈل نہیں کیا تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تجربہ ایک سال کا ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیش واشر میڈل قابل ترجیح تجربہ ایک سال اس کے بعد ویٹرز سرویس ایڈ ساتھ میں یہاں پہ اسامیہ منشن ہے جیسے کہ ڈیش واشر کی جے اسامیہ ہیں یہاں پہ ویٹرز کی پانچ میٹرک کا بھی لے ترجیح ہوگا اس کے لئے اگر آپ نے میٹرک کیا ہے آپ کو ترجیح دی جائے گی تجربہ ایک سال اس کے بعد کچن ایڈ یعنی کہ ہلپر تین اسامیہ ہیں میٹرک کا بھی لے ترجیح تجربہ ایک سال سیکوریٹی آفیسر کی ایک اسامی ہے گریجویٹ کیا ہو آپ نے تین سال کا متعلقہ تجربہ ہونا چاہیے کمپیوٹر نالیج ایم ایس آفیس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد سیکوریٹی گارٹ سیول اور فوجی یعنی کہ دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کل تیس اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں انٹرک کیا ہو تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں تجربہ ایک سال کا ہونا چاہیے سیول کے لئے تجربہ ایک سال کا بھی لے ترجیح ہوگا فوجی کم از کم آٹھ سال سرویس ہو تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سی سی ٹی وی آپوریٹر کی دو اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے انٹرک کیا ہو ساتھ میں سی سی ٹی وی ڈپلومہ ہولٹر کو ترجیح دی جائے گی تجربہ تین سال اس کے بعد ڈرائیور کی چار اسامیہ ہیں ترجیحن میٹرک تجربہ ایک سے تین سال اس کے بعد انجینئر انجینئرنگ سرویسیز میڈیکل گیسیز ایک اسامیہ ہے اس کے لئے آپ نے بی ای یا بی ٹیک کیا ہو میکینیکل میں تو اپلائی کر سکتے ہیں مطلقہ فیلڈ اور اسپطال کا پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے انجینرنگ اسسٹینٹ بائیو میڈیکل چار آسامیاں ہیں ڈیپلومہ اس کے لئے آپ نے کیا ہو الیکٹرونکس میں یا پھر آپ نے کیا ہو بائیو میڈیکل کا پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ساتھ میں تو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیپلومہ کیا ہو آپ نے الیکٹرونکس میں دیکنیشن چار آسامیہ ہے میٹرک کیا ہو ساتھ میں ڈپلومہ کیا ہو تو آپ کو ترجیح دی جائے گی دو سے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے لانڈری آفیزر کل دو آسامیہ ہیں انٹر کیا ہو پانچ سال کا تجربہ ہو گریجویٹ کو ترجیح دی جائے گی تجربہ تین سال اور ساتھ میں لینڈری آٹومیٹک مشین کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد لانڈری سپروائزر اس کے لئے آپ نے میٹرک کیا ہو اور اگر آپ نے انٹر کیا ہو تو آپ کو ترجیح دی جائے گی لانڈری آٹومیٹک مشین کا تجربہ ہونا چاہیے تین سال کا لانڈری اپوریٹر میٹرک قابلے ترجی اور ساتھ میں مشین چلانے کا تجربہ ہو تین سال اس کے بعد ٹیکنیشن پلمبنگ کل دوہ سامیہ ہیں میٹرک آپ نے کیا ہو تو آپ کو ترجی دی جائے گی تین سے پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ہسپتال تجربہ قابلے ترجی ہوگا دوستو یہاں تک تھی وہ تمام ویکنسی ڈیٹیلز اب باقی اگر ہم فردر ڈیٹیلز میں چلیں کہ آپ نے ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو اپلائی کرنے کے لیے درخواست دینے کے لیے آپ نے اپنی مکمل سی وی صرف پوسٹل میل کوریئر کے ذریعے ان کو بیجنی ہے لفافے پہ آپ نے اپری حصے میں پوزیشن اپلائیڈ فور جن جس ویکنسی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس ویکنسی کا نام واضح طور پر آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے پوسٹل آرڈر کے ذریعے نیچے جو ایڈریس گیون ہے آپ نے اسے ایڈریس پہ بیج دینے ہیں باقی تفصیلات ان کی ویب سیٹ پہ ایویلیبل ہیں یہاں پہ یہ ویب سیٹ نیچے گیون ہے پی کے ایل آئی ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے فارور سلیش کیریئرز فارور سلیش آپ نے اس ویب سیٹ پہ جانا ہے تو باقی ڈیٹیلز وہاں پہ آپ کو گیون ہوگی بہرحال جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپنی سی وی مکمل سی وی ان کے جو ہے اسے ایڈریس پہ بیجنی ہے اور ساتھ میں جو ہے ان کے لفافے پہ آپ نے کلیر لی ویکنسی کا نام لکھنا ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ہے ویکنسی ریٹیلز آج کی جوب ریٹیلز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسی سپیس سی لیٹیسٹ ویڈیوز مل سکیں سو دو سبسکرائب دی چینل اور سٹی اپڈیٹر تینک یو